پی اے سی ال لیٹس نیوز دوہزار اکیس پی اے سی ال نیویشکو کے لیے سیبی کی طرف سے الٹ یہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ 24 فروری دوہزار اکیس کی یعنی کہ یہ دو دن پہلے کی لیٹس نیوز دوستو نیوز سنانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیں سیبی کی ریفنڈ پرکریاں پر کوئی یقین نہیں ہے ہم اس سے سیٹیفائیٹ نہیں ہیں پھر بھی دوستو نیویشکو کے لیے ہم اس کی طرف سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دوستو نیوز سنانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم پی اے سی ال انڈیا لیمیٹیٹ کے پیوڈی تھے ہیں جیہاں دوستو میرا بھی اس میں پانچ لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے اور میں ابھی پرکریاں سے بہار ہوں کیونکہ ابھی یہاں پر اس وقت جو چھوٹے موٹے نیویشک ہیں ان کو بھی پیسہ صحیح طریقے سے نہیں ملنا اور ان کے سامنے کتنی بڑی پریسان یا اس پورٹل پر آ کر کھڑی ہیں تو دوستو یہ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو چلیے شروع کرتا ہے جو آج ہمارے پاس لیٹس نیوز آئی ہے پی اے سی ال لیٹس نیوز دوہزار ایکس پی اے سی ال نیویشکو کے لیے سیوی کی طرف سے الٹ جاری سیوی کے پچھلے پبلک نوٹس میں سبھی پی اے سی ال نیویشکو کو بتایا تھا کہ پی اے سی ال کے جن نیویشکو کا دس ہزار سے کم جمع ہے انہوں نے سیوی پی اے سی ال ریفنڈ پورٹل پر آن لائن آبیدن کیا تھا ان نیویشکو کو اب ایک ان نیویشکو کا اب دس ہزار ریفنڈ پرکریاں شروع کی گئی ہے جس میں سیوی نے بتایا کہ دس ہزار سے جن کا کم اماؤنٹ ہے اپنا سٹیٹس چیک کر لے اس میں اگر کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو تو اسے جل سے جل سدھار لے آبیدن میں سدھار کرنے کی انتیم تیتھی اکتیس مارچ دو ہزار اکیس اس کے بعد فروری میں پچھلے تین چار دنوں سے سیوی کی طرف سے پی اے سی ال کے نیویشکو کو میسیج آ رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے آپ نے ابھی تک اپنے کلیم کا آبیدن سدھار نہیں کیا تو جلدی سے جلدی سدھار کر لے انتیم تیتھی اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک کی ہے یہ میسیج ان نیویشکو کو آ رہا ہے جن کے آبیدن میں کوئی پرابلم ہے جیسے بینک ڈیٹیل یا کسی پولیسی میسیج وغیرہ اس طرح کی پرابلم کو سدھارنے کے لیے سیوی نے نیویشکو کو میسیج بھیجنا شروع کر دیا پلس کی لیٹش اپ ڈیٹ دو ہزار اکیس لیکن پی اے سی ال کے نیویشکو کا کہنا ہے کہ یہاں دوستو اب یہاں پر بات آ جاتی ہے سمجھنے کی پی اے سی ال کے نیویشکو کا کہنا ہے کہ ایک جنوری دو ہزار اکیس سے دوبارہ یہ پورٹل چال ہو ہوا ہے تب سے نیویشکو کا سمجھا کا سمادان کرنا سمجھا کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یعنی کہ جب سے یہ دوبارہ پورٹل چال ہو ہوا ہے تب سے یہاں پر نیویشکو کو سمجھا کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ایک طرف سیوی نیویشکو کو کلیم آویدن سودھارنے کے لیے بار بار میسیج کرتی ہے دوسری طرف سیوی کی ویب سائٹ پلس جہاں دوستو سیوی پلس ریفنڈ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے نیویشکو کو اسٹریٹس دیکھنے کے بعد ان میں اس میں گلتی سودھارنے کے لیے ایڈٹ کرنے کا آپسن تو آتا ہے لیکن اس میں کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہوتا نہ ڈاکومنٹ نیچے لسٹ میں سو کرتا ہے ایسے نیویشکو کئی بار ہمارے سائٹ پر بھی کامنٹ کرتے رہتے ہیں نیویشکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیوی پورٹل پر دیئے گئے نمبروں پر کانٹیکٹ کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن ان کا کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا اور جب میل کرتے ہیں تو بھی ان کا کوئی جواب نہیں آتا جیہاں دوستو جیسے کی میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس آن لائن پرکریا میں نیویشکو کا پیسہ ملنا ایک بہت تیڑی کھیر بن چکا ہے اور یہی وجہ ہے دوستو جو میں بار بار اپنے چینل کے مادیم سے اس آن لائن پرکریا کا بحثکار کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے کتنی بڑی پرابلمیں کھڑی ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں دوستو میرا بانڈ آفیس مارڈ لیڈی جمع ہے لیکن ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ایسے ہی نہ جانے کتنے نیویشک ہیں جن کے سامنے ترہ ترہ کی پرابلمیں ہیں تو دوستو ایسے میں آپ سے بھی اپنا پورٹل کو کب تک صدارے گی یہ بتانا مشکل ہے لیکن پھر بھی بار بار نیویشکوں کا آگاہ کرتی ہے کہ جلدی سے جلدی آپ اپنی گلتی صدارنے کے لیے اپنے آویدن کو صحیح کر لیں لیکن پورٹل صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے کی وجہ سے نیویشکوں میں یہ چنتہ ہے کہ کہیں ان کا پیسہ ڈوب نہ جائے اگر اکتیس مارڈ سے پہلے سے بھی اپنے پورٹل کو صدار کرتی ہے تو آپ اپنا کلیم آویدن ان کو جلدی سے صدار لینا اگر اکتیس مارڈ سے پہلے یا پورٹل صحیح کام نہیں کرتا ہے تو پتہ نہیں سے بھی نیویشکوں کو دوبارہ موقع دے یا پھر پھر حال کے لیے یہ اپ ڈیٹ ہے جھوڑے رہے جہاں دوستو جھوڑے رہے ہمارے اسٹینیوز چینل سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کی پی ایسیل ریفنٹ پرکریا جب سے چالو ہوئی ہے تب سے نیویشکوں کے سامنے سمجھ جاؤں کا امبار کھڑا ہے اور نیویشکوں کا پیسہ ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے نہ جانے کتنے ایسے نیویشک ہیں جو بار بار ہم سے پی ایسیل انڈیا لیمٹیٹ کے ریفنٹ پروسیزر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو ہمیں کوئی غلطی اگر ہم صدارتے ہیں تو وہ اس کا صحیح طریقے سے مطلب کوئی صدار نہیں ہو پا رہا اس میں ان کا جو ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ پر یہ اپنے آویدن بغیرہ صدارنے کے لیے چیک کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہاں انہیں کہیں سے کہیں تک جو ہے کوئی ریپلائی سے بھی ریفنٹ پورٹل سے نہیں ملے اور نہ ہی کسی کانٹیکٹ نمبر سے کوئی ان کے لیے کوئی میسیج آ رہا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی جو نمیشکوں کے سامنے جو میسیج کر رہا ہے وہاں پر وہ بھی ان کے جواب نہیں آ رہا ہے تو دوستو یہی اس پرابلم اس وقت جو ہے نمیشکوں کے سامنے کھڑی ہے اور دوستو ہم پہلے ہی کہتا رہے ہیں کہ یہ آن لائن پروسیزر صحیح نہیں ہے یہی وجہ ہے دوستو میں جو نمیشکوں کو اس میں گمراہ نہیں کرتا کہ اس پورٹل کو یہاں پر کھولو یہاں پر چیک کرو یہاں پر یہ کرو وہاں پر وہ کرو یہ فالتو گری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جن لوگوں کے بارن اور لیڈی مطلب جن لوگوں نے پہلے ہی اپنے صحیح طریقے سے کیپچے بھر چکے ہیں آن لائن پروسیزر کر چکے ہیں ان کا بھی ابھی تک پیسہ صحیح طریقے سے نہیں آ پا رہا ہے صحیح طریقے سے اس لئے نہیں آ پا رہا دوستو کیونکہ جس کے آٹھ ہزار ہے تو اس کے کسی کے بارہ سو آ جاتے ہیں تو وہ پریسان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو آٹھ ہزار روپے تھے اور یہاں پر کیول بارہ سو روپ آئے کچھ ایسی بھرم بھرانتیاں نویشکوں کے اندر چل رہی ہیں انہیں نویشکوں کے اندر یہ پریسانیاں آج سے نہیں جب سے پورٹل کھلا تب صحیح بنی ہوئی پہلے تو پورٹل پر بہت اپلوڈ تھا اپلوڈ ہونے کی کارن بار بار بیف سائٹ کرائیس ہوتی جا رہی تھی اور اس کے بار بار کریس ہونے سے نویشکوں کے سامنے بہت بڑی سمسچائے کھڑی ہو گئی تھی اور جنہوں نے اپنے بانڈس آرڈی آفیس میں جمع کرے ان کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور جو نویشک مر گیا ان کے نومینیشنوں کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جن لڑکوں کی شادی ہوگی ان کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بچہ ایم ڈی کے لیے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ٹوٹل مار کے نہ جانے کتنی ایسی اپ ڈیٹ ابھی آنی باقی ہے جو ابھی تک سے بھی کی طرف سے نہیں آئی تو دوستو یہ پریسانی جو اس وقت نویشکوں کے سامنے چل رہی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نویشکوں کا اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپیہ ملنا بہت مشکل اور ناممکن ہے اور نویشکوں کے سامنے سب سے بڑی پریسانی یہ ہے کہ کوئی آفیس کے دوارہ یہاں پر نویشکوں کے لیے کوئی ہیلپ سینٹر نہیں کھولا گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ سیلنڈے لیمٹیٹ کے آفیس کھول کر وہاں سے ہماری پریسانی کا صدار کرائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں آفیس یعنی کہ ہمارے بھارتورس کے جتنے بھی راجیہ اور پرتییک راجیہ سے نویشک پانچ کروڑ پچاسی لاک کی سنکھیا میں اس کمپنی میں لگے ہوئے سیوی باق سے ہمارا انورود ہے کہ وہ آفیس سویدہ دیو اگر وہ زلے میں نہیں تو ہمارے راجیہ میں دے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر اپنی جو پریسانیاں ہیں اپنی جو کمیاں ہیں اپنے سامنے جو جتنی بھی بڑی پرابلم ہیں ہم وہاں پر صدار سکے کیونکہ سیوی بھاق سے ہم لوگوں کا کانٹیکٹ وچھید ہے یعنی کہ ہم لوگوں کا کانٹیکٹ اس سے نہیں ہو پا رہا کوئی سمبند ہم سے اس کا ہم سے نہیں ہو پا رہا سمبند وچھید ہے آن لائن سے کچھ کام نہیں چل پا رہا تو دوستو اس طریقے سے جن نویشکوں کو پیسہ مل جائے گا وہ خوص ہو جائیں گا جن نویشکوں کو نہیں ملے گا وہ روتے پیٹتے رہ جائیں گے اور جن نویشکوں کو پیسہ مل بھی رہا ہے وہ بہت کم مل رہا ہے اس میں بھی نویشکوں کے سامنے بہت بڑی پرابلم ہے اور یہی پرابلم دوستو ہم بار بار میڈیا کے مادیم سے اس سرکار تک پہنچانے کی کوسز کرتے ہیں لیکن سرکار آنکھ موند کر بیٹھئے اور دوستو اب تو صاف ظاہر ہے کہ کسانوں کے دھرنے پردشن سے ہمیں ایک بڑی سیکھ ملی ہے اس سے یہ پتہ چلائے کہ دھرنے پردشنوں کی جتنی بڑی سنکھیا کسانوں کی تھی اس حصاف سے سرکار نے ان کی طرف کوئی گوھر نہیں کیا دوستو ڈائی سو سے زیادہ کسان سہید ہو گئے تب بھی آدھرنے نریند موڈی جی کی سرکار نے کوئی سنگیان نہیں لیا حالات اب بھی ویسے ہی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسان دھرنوں کو اور ہم لوگ تو بہت کم ہماری سنکھیا ہے یعنی کہ ہم لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں یا لاکھوں کی سنکھیا میں جا کر جتنے بھی دھرنے پردشن کرتے ہیں چاہے وہ ہم جنترونتر پر کریں یا کہیں راملیلا گرانٹ پر کریں جو پچھلے ہم نے دھرنے پردشن کیے اور وہاں پر ہمارے کیا حالات بنے یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پولیس پرساسن نے ڈنڈے بجائے اور ڈنڈے بجائے کر ہم لوگوں کو بھگایا یہ کئی بار ہو چکا ہمارے ساتھ تو دوستو یہ انیہ ہے اب احسان یہ ہے اور حالات اس وقت دیس کے بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو سمیں ہے اور یہ سمیں چکر جو چلنا ہے اس سمیں چکر میں پی ایس ایل انڈیا لیمیٹیٹ کے نویشکوں کو ایک دسک سے زیادہ ہو چکا ہے اپنے پیسے کو اپنے پیسے کی انتظار کرتے ہوئے دو یا تین سال سے یہ پورٹل شروع ہے اور پورٹل ایسا شروع ہے جس میں نویشک کا کوئی سیدھا کانٹیکٹ نہ تو سیوی بھاک سے ہے نہ کمپنی سے ہے نہ سرکار سے ہے تو دوستو یہ رام بھرو سے چل رہا ہے اس وقت جو پروسیزر ہے اس کا بحسکار شروع سے ہی کرتا ہے اور آج بھی ہم اس کا بحسکار کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں یہاں پر کوئی سٹیٹس چیک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں یہاں پر اپنے کلیم مطلب جو سٹیٹس میں ہماری جو غلطیا ہو گئی ہیں ہمارے ریفنٹ پروسیزر کو اپلوٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پیسہ سے بھی بھاک دینے والی نہیں ہے ہمارا سرکار سے نرود ہے کہ ہمیں ہمیں آفیس سویدھا دی جائے تاکہ ہم اپنا سیدھا کانٹیکٹ اور مادھیم بنا سکیں اور اس کانٹیکٹ اور اس مادھیم کے آدھار پر ہی ہم لوگوں کا پیسہ ملنا سوچار ہوگا انیتہ ہم لوگوں کو پیسہ نہیں ملے گا اور دوستو جب نیتی پیسہ حضم کرنے کی ہو یعنی کہ اس پیسے کو لوٹ مچائی کرنے کی اگر نیت ہو تو ہم لوگوں کی کون سنے گا تو دوستو یہ تھی آج کی سہارا یہ تھی آج کی پلس سے جڑی سب سے لیٹش نیوز پی ایس ایل نیو میں شکوں کے لیے آیا سی بی کا میسیج یہاں دوستو یہ میسیج آپ کو کیسا لگا کامنٹ ورکس میں لکھنے